میں ہوں کروک شیطر میں شریف گلاب سنگھ جی کے پاس اور اپنے آپ میں الگ طرح کی پرتیبت دھتا کی وہ ویکتی رہے ہیں ان کا پورا پورا کریئر چیلنجز کو لینے والا ویکتی تو رہا وہ سوسائیٹی جو ہوتی ہیں کورپریٹی سوسائیٹیز انہیں اسپیکٹر کے پت پر انہوں نے کاریہ کیا اور ان کے ان چیلنجز کے اوپر ہم نے ایک باتچیت آپ کو سنوائی تھی تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کروکشن کے خلاف لگاتا رہے ہیں تو بعد میں جب سوچنا کا دیکھار ادھینیم آیا ہے یعنی کہ آر ٹی آئی آیا دوہزار پانچ میں تو انہوں نے آر ٹی آئی کو لے کے بہت سارا کام کیا ہے تو لگ بگ پورا سمیں اور اپنی پوری طاقت یہ آر ٹی آئی کے نام پر لگاتے ہیں یا تو اپلیکیشنز لکھتے رہتے ہیں اس عمر میں بھی یا تو سیکٹریٹ ہمارے ہاں پر جاتے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے جاریے وہ اپیل میں شامل ہوتے ہیں جب بھی سٹیٹ انفرمیشن کمیشن میں ان کے اپیل ہوتی ہے یا پھر سینٹ انفرمیشن کمیشن کے ان کے اپیل ہوتی ہے پوری طرح سے لگے رہتے ہیں وہ اب چلنے میں بھی سمرت نہیں رہے دھیرے دھیروں کا شریر بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے اور کمرون کی پوری طرح سے ٹیڑھی ہوتی آ رہی ہے کئی سال سے ڈاکٹر نے منہ کیا اس کے باوجود وہ لگاتار لکھتے رہے ہیں تو آج میں ان کے پاس اگر پھر سے ہوں اور ان سے آر ٹی کے وشہ میں کچھ بات چیت کرتے ہیں عزار جی آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے آر ٹی کو کب اپنایا ٹی میں آیا ہے کہ آر ٹی آئی ایکٹ پاس ہو گیا ہے اچھا دا جی ٹی میں خبر سلیمان نے آر ٹی آئی ایکٹ پاس گیا مون مون سنگو ایڑھے دیزورت پرہ جی تو من نے اپنے لڑکے کو لیکیا کرے اچھا کہ تیرے پاس گجٹ آتا ہے اور گجٹ میں یہ بھی آیا ہوگا اس نے پھر سارا بیز دیا تھا گجٹ کے لگے اچھا دا جی تو اس کے بعد پھر میں نے پہلی اپلیکیشن لگی تھی کہ بھی نیتا جی جم سے تھے نا نیتا جی کے بارے میں جاتا کہ نیتا جی کے بارے میں خبر دی جائے کہ وہ کہاں مرے کہاں نہیں مرے کیا تھا کہاں تھے وہ نیتا جی تو اس بات یہاں آر ٹی آئی میں دو قسم کے ہیں ایک تو سٹیٹ کے لیے ہوتا ہے اور ایک سنٹر کے لیے وہ سنٹرل نیوز تھی سٹیٹ نیوز تھی لیکن اس میں لیا تھا بھی سٹیٹ بھیج سکتے ہیں جی میں نے یہاں جو اس ڈی ام بیٹھتا تھا اس کو دہی کہ آپ اس کو پھاروڑ کرو انہوں نے پھاروڑ کر دی وہ نیتا جی کہ بارے میں منہ کچھ پوچھا گیا تھا جی کہ وہ کب گرفتار ہوئے کب مرے ہاں ریکارڈ کے حساب سے کیا ستیتی ہے ان کی تو انہوں نے میرے دل ہیا کہ بھی ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں آپ کو ٹھہر کر دیں گے دوسرے میں کو مقویش دی کہ انہوں نے فوراں کو بیش دی ان کے لیٹر آتے رہے میرے پاس آخر میں انہوں نے کہا کہ جی اسے پیچ سال سے جدہ ہو گئے اس نے اس کی خبر نہیں دے سکتے تو اس لئے آپ کو ڈینائی کر رہے ہیں کرناڑ کا معمولہ تاہی اچھا دا جی ایک ٹیچر کو اس کا حق نہیں دیا گیا تھا اچھا کس طرح کا حق دادا جی اس کے جو ملتی ہے نا بینیفٹس بینیفٹس ملتی ہے وہ بینیفٹس نیوز ہو دیئے گئے تھے تو اس بینیفٹ کے لئے انہوں نے پیسے مانگی اسے اچھا تو مر گیا اب اچھا جی تو وہ میرے پاس آیا تو من نے لکھیا کوٹ میں پیسی لگی تو کوٹ نے ان کو اوپر چاریس زار روپیر جرمن نہ کر دیا اچھا انہوں نے یہ کہا کہ پیسس رایا کہ جی یہ خبر نہیں بیس سال سے اوپر ہو گئے اور بیس سال کے بعد کی خبر نہیں دے سکتے جی جی اس میں پراہ دھان ایک اس کے باوزود بھی کوٹ نے چاریس زار کا جرمانہ کیا جرمانہ کی اسی طرح سے اور بڑی خبرہ تھی جہاں جہاں میں دیتے رہے کیونکہ جہاں مجھے کوئی خبر نہیں ملتی تھی اپکا جہاں کے لیتے رہے ولہتے رہے آپ کا جہاں جہاں گا رہا بڑا ایک لڑکے کو آپ نے ڈاکٹر بھی لگوائیا تھا وہ کیا مارکہ تھا وہ بتائیں سکتے وہ یہ تا جی میں یہاں بیکھے تھا سردیاں کی بات تھیں وہ راجندر کے پاس آئے گھرہ تھا سوپرہ تو میں جب لکھڑے ہیں یہاں سے اوپر جاؤں تھا تو میں نے آسوں سے پوچھا یہ کون ہے بہی تیرے پپا کے پاس بکٹیا ہے کہتا ہے یہ تو ڈاکٹر ہے جی بڑا کام کا آدمی ہے مہا میرے پاس بھلا آئی سکو میں نے بلویا ہے مہا لے گھن جی میری سمجھتا یہ ہے کہ ایک پوشٹ ہے ڈاکٹر کی لکھڑی تھا اور ہم چاریس یا پان تیاری سادریوں نے پارمبری دی اور میں پرسٹ آیا مہا آپ نے کیسے پتایا کہ جو ٹیکس لے رہا تھا اسے جاتے میری سبتایا کہ آپ کے چاریس میں سے چنتی سنمبر بلے اس کا جاندے ملا تھا اس کے بعد سیوال سرجن نے اس کو رکھے نہیں وہ میرے پاس آیا میں سیوال سرجن کو لکھیا پھر سیوال سرجن پہ گئے اچھا تو آپ نے وہاں سیوال سرجن کے پاس جانے سے پہلے ایک آرٹی آئی بھی لکھی تھی کوئی آرٹی آئی بھی لکھی تھی میں جواب میں گیا ہے اچھا آرٹی آئی لکھی تھی تو میں لکھاتا ہے میں نے ریکارڈ دیکھنے کا موقع دیا جائے اچھا انسپیکشن مانگی تھی آپ نے اچھا انسپیکشن کے لیے انہوں نے مجھے بلا لیا اچھا اچھا میں نے کہا بھی ایک ریکارڈ دیکھا اچھا لکھاتا پہ لیا اچھا کہتا جیے مہور اینڈ پہ میں توڑوں گا اپا دس گھروں کے ماں کروں گا وہ نے توڑی اس میں نکڑیا یہ تو مہا فسٹ ہے بھائی سو گرہ پاڑا تو اسی طرح دوسرا پہ نکڑیا اس میں تو میں نے کہا بھی اس کو کیوں نہیں رکھا گیا ہم 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 دو بچوں کے سٹیپیڈ بھیجی ہے اچھا یہ کہ اس کمپنی کے اس انسٹری کے بھو سٹیپیڈ ہوتے ہیں اچھا کوئی دو بچے ہم 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 کہتا ہے ان کو تصدیق کرو کہ ان کے تو نہیں ہم 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 میں نے انہیں پوچھا میں کہا لینا ہے ایک تھا آپ نے ہم 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 تو بھیجنا تو اس کا بھیجنا تھا جس کے ہم ہم اس کی سمبھاونا سب سے زیادہ ہے چلیس میں تھے سینتی نمبر ہائی اس مارکس ہیں اور وہ بھی اس نمبر بڑا کیوں بھیج دیا ہم ہم اور وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آنا نوگا جی جب تک وہاں کا جواب نہیں آئے گا تب تک ہم کچھ کریں گے نہیں آگے میں کہا بات یہ ہے نا اگر یہ نہ رکھا میں لکھنا چھوڑ دیوں گا ہم ہم ہمارتی آئی کا کام چھوڑ دیوں گا کہتا آپ کو اتنا کونفیڈیٹ ہے میں بہت زیادہ کونفیڈنٹ ہے میں نے پھر وہ لیٹر لکھا تھا جو آپ نے رہے ہیں ہاں میرے ہاتھ میں لیٹ رہا ہے کہ میں ڈیریکٹر کو اور اور کپیاں پڑے ہو آپ نے ڈی جی آیوش کو لکھا آپ نے ڈی جی ہیل سرویسیز کو لکھا ڈی جی سٹیٹ ویجیلینس کو لکھا اور سیویل ہسپیٹل کو تو لکھا ہی آپ نے اور ہونرے بل پرائم نیسٹر جی کو بھی لکھا آپ نے میں کہا بھی میں دوسروں کو لکھوں گا اندی مین ٹائم وہ لکھڑ جیگا ان کا کیا سکریم تھا تینویں نیپوریوں نے پیچھے سو کنسل کر دیں گا دوبارہ تو پھر آپ کو پتا کیسے چلا کہ وہاں پر گڑ بڑ تھی ریکارڈ میں آپ کو کیسے پتا چلا ریکارڈ میں آپ کو کیسے پتا چلا ریکارڈ میں کیا نہیں دکھا ریکارڈ میں میں نے دیکھیا میں تو پھرسٹ آیا بھائی تو دوسرا دیکھا انٹرویو کے نمبر اس میں لکھا رکھیا انٹرویو کے نمبر انٹرویو کے نمبر لگے لگے کہتا میرے پاس اینجی بھو ماں کیون نہیں تینے پاس تو اس نے پھر آیا کہ جاو انٹرویو کے نمبر لیا ہو وہ آدمی آیا موگا جیو وہ رٹیار ہو گیا آدمی موگا رٹیار ہویا آدمی تاڑا کچے لگا سکتا ماں تمہاری بے ایمانی میں تمہاری خلاف دیکھو موگا اسے نے سیور سرجن کو لکھا ٹیلی پون کریا موگا جی آپ سمبال ہو اس آدمی کو یہ مارے خلاف لگے گا پھر سیور سرجن نے مجھے بلا دیا تین چار ڈاکٹ لگتھے ہوگا میں کہا اب اس کو کیوں نہیں لکھ رہے آپ کہتا جی ہم نے اس دو لڑکیوں کے نام بھیجی ہیں موگا وہ تو پیس نمبر سے کم ہے اس کے بیجنسی نہیں تھی کہتا جب تک ان کا نمبر نہ ہوگا ہم جواب نہ ہوگا ہم انہیں لکھیں گے سمجھ گئے کہ اگر اڈرس کسی اور کو کروں گا تو ٹائم لگ جائے گا لیٹر پہنچیا نا یہ پڑھنا آئی ساپس پوکا آپ پھکرا لیں میرے پاس آئے کہا میں بیاری سوری میں ماں بھی مانگتا ہوں آپ سے اور اس نے کہا کہ اپنے انکل کو ٹیلی پون کرو انہ نے کہا کہ میری ڈاکٹریوں مجھے لے لیا گیا آپ کے پاس کبھی لوگ بھی آئے ہیں سمجھانے کے لیے کہنے کے لیے ایسا مت کرو ہاں آئے ہیں جس پہ بھی یہ چلیا جس کا ایک ستے ازار چیزیں پڑھے نا اس کا رسیدار آیا تھا میرے پاس کہتا کہ میری ٹائٹ ڈی ایس پی ہوں اور اسی ایسی پی ہوں میں آپ کیا چاہتے ہیں کہتا اس کے خلاف مجھے اس کے خلاف تو مجھے تو اس طرح کیسے اوچے لے گئے اس کا چاہتے ہیں ایک ایک اوڈر ہو چکے اچھا اوڈر ہوئے ہیں گرو گرام میں اوڈر ہوئی ہیں اچھا ایک پانی پتھ کے اوڈر ہوئی ہیں کئی اوڈر ہوئی ہیں ایک سٹھے جار کرے اچھا 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 ہمارے پاس ایک مکان تا ہمارے پاس ایک اولاد نہیں تھی اچھا جی انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک مکان میں تو مرزوں گا تم لے لے مکانا کوئی اور لے گا تمہارا غلط پڑا سو جائے گا بھائی نے لے گا کہ نے بھی میں لے لیا بھائی میرے پاس آیا کہ ہم نے رجیسٹی کروانی اس کی مہتولا ہم نے روانے چلے گئے ڈھرمانے جا کے رجیسٹی کروانی بھائی کو بلایا کہہ پچاس ارپے دے گا کہہ پچاس ارپے تو میرا بھائی دے گا کہہ کونس ہے تیرا بھائی کہہ سامنے ہاتھ بڑا اٹھائی بڑا کہہ نہیں آپ لے گا وہ میرے پاس آیا میں کرکے پاس گیا میں نے رجیسٹی کروانی چھے آپ کو نہیں جی میں ایک سور پہ لے کر گئے سور پہ کی ٹیٹ لے کر دیا ہے میں تمہنے پچاس مانگ رہے تھے میں سور پہ کی ٹیٹ ہی آیا ہے اچھے یعنی کہ جو فیس تھی ارجسٹری کی آپ نے اس سے ڈبل کی ٹکٹس لے لی فیس تو تھی سورو ایسے مانگ رہا تھا لیکن میں پھر بھی اس کو بائی لے گئے گئے میں نے کہا تھا بیس باس نہیں سمجھو آئی یہ پچاس مانگ رہا تھا آپ نے سور پہ کی ٹیٹ دیا دیا میں کہہ یہ سور پہ کی ٹکٹ ہے اس خزانے سے دیئے میں نے جہاں سے مجھے تنخواہ ملتے ہیں مجھے پہ ملتے ہیں یہ کوئی عورت کی بارت ہوتی نہیں خیجی اس نے پڑا آیا کہ بھی یہ ریجسٹری گوہ بہت بڑا دمہ رکھ لاتے کہ بہت ریجسٹری آویں گے سارے نوے لگ جئے گرانے اس نے کیا کہا ٹیم ہوگیا کورٹ کا اور جتھی نوے رہی ہوگا تیسل دار اٹھ کے نروانے کی کورٹ میں تیسل دار کے کورٹ اور ریجسٹری آویں گے تھوڑا سا فرک ہے تیسل دار اٹھ کے اپنے ریجسٹری آویں گے تو بھائی لے گے گا کہتا دیکھو نوے آپ نے اگر اس سے پیش جتے آج کام ہو جاتا بھائی سے لے گا کہتا اب دو گواں دوبارہ لیانے پڑے گے دوبارہ آنیں گے کیا ملے آپ لوگوں گے بھائی میری سے لے گا مانیوں کرتا ہوتا جاک کلہ ہاتے اگر مجھے تسلح خوبصورت اور مجھے جلتی ہے اس مجھے تسلح خوبصورت ہوں مجھے مجھے ایک صرف misلد جلدہ ہمجھے اگر دیا میرے چیت بڑی اچھی تھی وہ گریہ مار دیا جا مار دیا جا اگر دیا جا اگر دیا جا دم تسلح خوبصورت وہ کہتے کیا بات ہے مجھے بات یہ ہے آپ پولیس سٹیشن کو پھول کرو مجھے گرفتار کر کے لے جائیں کیونکہ دو دن کی چھوٹیاں ہیں میں دو دن کی چھوٹیاں میں لوگ کب میں رہنا چاہتا ہوں اور پھر میں سو موار کو کوٹ کو بتاؤں گا کہ میں لوگ کب میں کیوں گئے ہوں میرا میڈیکل کرا جائے میں پاکل تو ہوں تو کہتا ہے کہ میں بلاؤں پولیس کو بھیجنی پڑے پڑے آپ کے برطن توڑوں گا آپ کے سارا سارچ کر دیں آپ کیا کرو گا میرا ہٹ توڑ دوں گے ٹائپ آٹ دوں گے تو میں پیٹ برطن کو طرف چلیا اردکرس کے لئے آپ کے ایک برطن خلیا دوں آئیہا سے بلاؤں پٹو مجھے بزرس کی پڑے پھر پتہ نہیں اسے کیا سمجھ میک کہتا ہے میرے بات بیٹھو چپڑے سے پڑے پڑے گلاس لے پڑے گلاس لے پڑے 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 پھر پتہ آپ میں کیا ایسے ایسے بات ہوئی۔ ایک دم مجھے ریڈر کو بلایا۔ ریشوت میں بھی خاتا ہوں۔ میرا حصہ ہے جو تو پیچھ لیتا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تب یاد مینا پچھانی۔ تو کاری بار جھٹی کرے۔ مہیں بیٹھ کر جھٹی کرا گیا اور میرا آدھیں پکڑا جی۔ گھر میں کرا جیسے۔ میں گھر لے گیا۔ ساڑھے ایران رے۔ مکر جھٹی میں کا کوٹ گھرم ہوئی جی۔ تو کہنا ہی مطلب میرے کاری بار سے ہمیسے رائے گئے۔ آج تک میں نے کبھی ریشوت نہیں دیتا۔ اور میں ہمیسے کام بیاب رہا ہوں۔ یہ کوٹ گھر چھٹے تو میں نے اسے کوٹ میں کرا جی۔ تو اچھی بات ہے کاری بار سے نے خلاب ملائی جی۔ تھوڑی ذکر تو پڑتی ہے۔ کوئی بات ہی نہیں ہوتا۔ مانیز اور گڑ سرگنٹی بڑے بیڑے ماشتے ہیں۔ دوستو دادا جی کو دیکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے کسی اور صدی سے ہم بات کر رہے ہوں۔ تو دادا جی جیسے ہم نہ بھی ہو سکے۔ پر کچھ حد تک ہم ایسے ہوئی سکتے ہیں۔ تو اپنے پرتی ذمہ داری کا نام ہے شریع گلاب سنگ جی جن کے پاس آج میں تھا۔ اور بانوہ ورشی وقتی تو ہیں۔ اور اپنے صدحانتوں کے دھنی وقتی ہے۔ تو جیون میں ہم بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں پر اپنی بات کے لیے سب کچھ نیوچھاور کرنے والا ایسا وقتی مجھے بھی نہیں ملا۔ تو آج کی ہماری بھینٹ یہی تک نمسکار۔ تک نیری ابھی یہی خواہش ہے کہ میں مروں تو آٹ یا ہی کا کام کرتا رہتا ہوں۔ سماج کے لیے مروں۔ خواہش ہے اب میں لکھنے سے مجھگور ہوں تھوڑا سکے۔ ہاں سے لکھنے سکتے ہیں۔ بڑی مسکس سے لکھتا ہوں۔ لیکن پھر بھی لکھتا ہوں۔ یہاں سے لکھے کیا جانا ہم نے۔ اسے لکھے جانا ہوں۔ موسیقی موسیقی موسیقی